بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر اصد محمود ناظرین قیامت کی نشانیاں پوری دنیا میں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں اس کی جھلکیاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں قیامت کی ان تمام نشانیوں میں سے ایک نشانی ایسی بھی ہے جو کہ پوری دنیا میں ایک ساتھ ظاہر ہو رہی ہے اور اسے پوری دنیا شدید متاثر ہوگی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روح سے جانتے ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے کیسی کیسی نشانی رنما ہوگی اور ان نشانیوں کے ذریعے دراصل اللہ رب العزت دنیا کے لوگوں کو یہ وارننگ دیں گے کہ وہ کفر کا نظام چھوڑ کر حق کی طرف آ جائے یہ نشانی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائیں گی اس کی ایک مثال دنیا میں آنے والے زلزلوں کی ہے جو اب دنیا کے تقریبا ہر حصے میں ہی بڑھ چکی ہیں زمین کی پلیٹوں کی حرکت بڑھ رہی ہے اور جس وجہ سے ہم ہر روز ہم سننے میں آتا ہے کہ زلزلے آ رہے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ زمین کی پلیٹیں اور زمین کی تہیں بھی اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف حرکت نہیں کرتی دراصل یہ آخری وقت کی وہ نشانی ہے جو ہمارے ساتھ پوری ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بارش کے موسم کی بے قائدگی خوشک سالی کے دور اور کہیں بھی بہت زیادہ بارش ہو جانا یہ سب بھی قیامت کی نشانیوں کا حصہ ہے دوستو اور آنے والے وقت میں ان کی شدت اور بھی بڑھے گی ناظرین آج ہم آپ کو قیامت کی جس نشانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ دراصل قیامت کی نشانیوں میں نشانی بیان نہیں کی گئی یہ نشانی وہ ہے جو پوری دنیا میں ایک ساتھ رونما ہو رہی ہے اور اس کو احادیث میں اور کسی اور طریقے سے ذکر کیا گیا ہے پیارے ساتھیوں اس نشانی کے بارے میں پوری دنیا ہی جانتی ہے اور بات بھی کرتی ہے اور یہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی اور اس کی نتیجے میں سمندروں کی سطح میں اضافے کی آپ میں بہت سے لوگ اس لفظ سے واقف ہوں گے اور اکثر انٹرنیٹ پر اس بارے میں پڑھتے رہوں گے اور سنتے رہوں گے گلوبل وارمنگ کیا ہے گلوبل وارمنگ دراصل موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے زمینی درجہ حرارت میں ہونے والا اضافہ ہے اس اضافے کے نتیجے میں زمین کے کتبین پر موجود برف کے بڑے بڑے گلیشئرز بگل کر سمندر کا حصہ بن رہے ہیں اس سے انسانوں کو دو طرح کا نقصان ہو رہا ہے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ برف کے گلیشئرز زمین کے پینے کے قابل پانی کا سب سے بڑا زخیرہ ہیں اور وہ زخیرہ اس وقت سمندر میں مل کر ویسٹ زائع ہو رہا ہے دوسرا بڑا نقصان یہ کہ ان گلیشئرز کے پگلنے سے سمندر کی سطح میں شدید اضافہ ہوگا اور ان گلیشئرز کا پگلنا روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے زمین کے اوست درجہ حرارت میں پہلے سو سال میں صرف ایک ڈگری سیلسیس کے سمیں سویں ہنڈرڈ میں حصے کے برابر تبدیلی ہوا کرتی تھی اور آج کل ہر سال میں زمین کے درجہ حرارت میں ایک ڈگری سیلسیس کی تقریباً آدھے حصے کے برابر تبدیلی ہو رہی ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے باوجود کہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے اور ایسے تمام طریقوں اور انڈسٹریوں کو بند کیا جا رہا ہے جن سے زمین کی فضاء میں کاربن ڈائیاکسائیڈ پانی اور دیگر زہریلی گیسوں کا اخراج کم سے کم ہو سکے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں نے پچھلے تقریباً دو سو سال میں اس قدر زمینی مسائل کو استعمال کیا ہے کہ اب زمین ہم سے سنبل ہی نہیں رہی ہے اور دوسرا آخری وقت بھی نزدیک ہے اور اس کی نشانیاں بھی پوری ہو رہے ہیں سرور کائنات رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے نزدیک خوشک سالی بڑھے گی اور جہاں پہ بارشیں نہیں ہوا کرتی تھی وہاں پہ بھی بارشیں ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حدیث کا ایک حصہ ہے کہ سمندر بلند ہو جائیں گے زلزلوں کی کسرت ہوگی اور آسمان انسان کی خواہشات کے مطابق نہیں برسے گا یعنی انسان کی ضرورت پوری نہیں کرے گا اس حدیث میں جہاں سمندروں کے بڑھنے کا ذکر ہے جب اس کی وضاحت اگر ہم آحادیث میں تلاش کریں تو اس کی وضاحت ہمیں مختلف احادیث میں مل جاتی ہے کہ سمندر زمین پر چڑھ دوڑیں گے یعنی سمندروں کی سطح میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ زمین سے یہ بلند ہو جائیں گے اور پھر زمین کے اوپر آ جائیں گے اب ظاہر اسی بات ہے کہ جب سمندر کا پانی زمین کے اوپر آ جائے تو وہ حصہ قابل رہائش نہیں رہتا پچھلی ڈیڑھ دو سو سال میں انسانوں نے جس قدر جدید ترین اور بڑے بڑے شہر سمندر کے بلکل کنارے بسائے ہیں کیونکہ سمندروں کے راستے انسان پوری دنیا میں تجارت کر رہا ہے اور آج سمندروں کے کنارے بسائے گئے یہی شہر دنیا میں سب سے زیادہ دوبنے کے خطرات سے دو چار ہے ان میں پاکستان کے شہر کراچی اور اس سمیت مومبائی دوبائی ہیوسٹن اور دنیا کے بڑے بڑے اور شہر جن میں اسفیلیا کا سنتی تجارتی مرکز سیڈنی بھی شامل ہے یہ تمام کے تمام شہر ایسے ہیں جن کے اناموں سے پوری دنیا واقف ہے پوری دنیا کی اکثر تجارت انہی شہروں سے ہو کر گزرتی ہے اور اب یہ شہر سمندر میں دوبنے کے خطرات سے دو چار ہے ناظرین حال ہی میں ورڈ اکنومک فورم کی جانب سے جاری کرتا ہے ایک رپورٹ میں اس بات کی نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ دنیا کے دس بڑے ساحلی شہر سن اکیس سو سے پہلے پہلے سمندر میں دوب جائیں گے ان کی ایک بڑی مثال ہم مالدیب کی لے سکتے ہیں مالدیب بہرہند میں دو ہزار سے زائد جزیروں پر مشتمل ایک ملک ہے اور یہ تمام جزیرے سمندر کی سطح سے زیادہ سے زیادہ صرف چھے فٹ کی بلندی پر ہیں عالمی محولیاتی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق مالدیب کی یہ تمام جزیرے سن دو ہزار پچاس سے پہلے پہلے سمندر کے بالکل نیچے غرق ہو جائیں گے کیونکہ آنے والے پچاس سالوں کے اندر سمندر کی سطح تقریباً چھے سے دس فٹ بلند ہونے کا امکان ہے اور مالدیب کے جزیروں میں سے کوئی جزیرہ بھی چھے فٹ سے زیادہ بلند نہیں ہے اس لیے یہ پورے کا پورا ملک کی سمندر میں دوبنے والا ہے پیارے ساتھیوں اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کی جہاں ایک پورے کے پورے ملک کو ہی سمندر میں دوبنے کا خطرہ ہو وہاں پہ دنیا کے بڑے بڑے ساحلی شہر کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی ساحلی شہر کی سمندر سے انچائی دس سے پندرہ فٹ سے زیادہ نہیں ہے اس لیے پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں بڑے بڑے شہروں کی تباہ ہونے کے امکانات صاف دکھائی دے رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پورے ہونے والی ہے جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر زمین پر چڑھ دوڑیں گے یہ سب کچھ انسان کے اپنے کرتتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ہم سنتی ترقی کے نام پر اپنی زمین اور رہائشی سیارے کو زہریلی گیسوں سے بھرتے چلے جا رہے ہیں وائلڈ ایک نومک فورم کی اس رپورٹ کے مطابق جن شہروں کو سمندر میں ڈوبنے کا سب سے بڑا خطرہ ہے ان میں گیارہ شہر شامل ہیں جن میں جکارتا، لاغوس، ایوسٹرن، ڈاکا، وینس، ورجینیا، بینککوک، الیکزنڈریا اور میامی شامل ہیں یہ وہ شہر ہیں جنہیں مالیب کے بعد سب سے پہلے سمندر میں ڈوبنے کا خطشہ ہوگا ہے تمام کے تمام شہر دنیا کے امیر ترین شہروں کی فیرست میں بھی شامل ہیں اس لسٹ میں سب سے زیادہ امریکہ کی چار ریاستوں کی چار مختلف شہر سب سے پہلے سمندر میں ڈوبنے والے ہیں یہ تمام کے تمام وہ شہر ہیں جو سمندر سے کم از کم اونچے ہیں اور اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ باقی تمام شہر سمندروں سے بچ جائیں گے عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اگر زمین پہ موجود تمام کے تمام گلیشیرز کی برف پگل جائے تو سمندر کی سطح میں تقریباً پچاس سے اسی میٹر تک اضافہ ہوگا اور اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے صوبہ سندھ اور بلوچستان تقریباً آدھے آدھے سمندر میں ڈوب جائیں گے اور صرف اس سے اوپر والا حصہ ہی باقی بچے گا پیارے سوٹیوں یہ تمام آخری دور کی نشانیاں ہیں اور انسان نے اس آخری دور کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے زیادہ قریب کر لیا ہے اب تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ یہ تباہی مقررہ وقت پر آئے گی یا ہماری حرکتیں اس تباہی کو مزید جلدی اپنی طرف کھینچ لائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زمین کو ہمیشہ قدرتی آفات سے محفوظ رکھے آمین سوم آمین